ارمالیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب کھیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیکٹا آکوم فاطمہ سالک کی چینل پر آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا لائک کیا ہوگا اور بیل آئیکن کو دعا دیا ہوگا ہاں جی آج کی ریسپی بہت خاص ہے کیوں کیونکہ آم کا سیزن ہے آم کا سیزن ہو تو دل کرتا ہے مزے مزے کی ریسپیز بنائی جائے اسی لئے آج میں آپ کے لئے مینگو آئیسکریم ملک شیک لے کے آئیں ہوں مینگو آئیسکریم ملک شیک جو بچوں کو بہت پسند آئے گا اور بڑوں کو بہت پسند آئے گا چلیں جی اس ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کی کوئی بھی چیز مش مت کیجئے گا کیونکہ وہ ریسپی بہت بیسٹ ریسپی ہے یہ سب چیزیں کٹ کے رکھ لیے یہ ٹو سکوپ جتنی آئیسکریم لیے میں نے مینگو کی آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں یہ تھوڑی سی آئیسکریم میں نے چنگز میں کٹ کے رکھ لیے اوپر شیک کے سپرنکل گارنشنگ کے لیے یہ مینگو لیے ہیں میں نے ٹو مینگوز اور یہ بھی تھوڑی سی مینگو میں نے اوپر گارنشنگ کے لیے کٹ کے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی آئیس ہے یہ ملک ہے میں نے گلاسز بنانے ہیں تو اس کے لیے ہاتھ سے میں نے ہاف لیٹر ملک لیا ہے اور یہ ٹو سپون شوگر ہے تھوڑی سی ہم کریم دالیں گے اور گارنشنگ کے لیے اور کوکو پاورڈر بھی جو ہے جس سپرنکل کے لیے میں نے وہ یوز کروں گی ٹھیک ہے اب چلیں اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بلینڈر لیتے ہیں چلیں جی اب آپ کو میں بلینڈر میں اس میں میں آپ کو آئیسکریم دالتی ہوں یہ ٹو کیوبز آئیسکریم ہم نے آئیسکریم دالتی ہوں ایسکریم دالتی ہوں مینگوز دالتی ہوں چکہ اب اس میں ہم چینی دال لیں گے اور اس میں ہم ٹو گلاسز پتہ ملک لاغ لیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں ہم اس کو بلینڈر کو چلانے لگی ہوں اس کا سوچون کرتے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئیس ڈال دیں گے ہم نے اس کا آئیس ڈال دی اب اس کو خلطہ سے بلینڈ کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینڈ ہو گیا ہے اس کو میں گلاسز میں ڈالنے لگی ہوں اب یہ میں گلاسز میں ڈال دوں دیکھیں آپ کتنی اس کی ٹھکنس ہے کیونکہ اس میں ہم نے آئیس ڈال مینگوز وغیرہ ڈال لیتے اور یہ پینے میں ہی بھی ایسی ہی ٹھک اور مزیدار محسوس ہوگا میں اس کو فل نہیں کروں گی کیونکہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا نیچے رکھوں گی جو میں نے اوپر ٹاپنگ بھی کرنی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے کریم لی ہے کریم کو پہلے تھوڑا سا شیک کر لیں گے ڈالنے سے پہلے تاکہ وہ تھوڑی ٹھک ہو جائے یہ آل ریڈی بڑا ٹھک ہے تو اس لئے میں اتی زیادہ کریم نہیں ڈالوں گے بس نارمل ڈالوں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں اب میں مینگوز ڈالوں گے یہ جو میں نے مینگوز چھنگ کر کے رکھے تھے ٹھیک ہے اب میں وہ ڈالنے لگی ہوں آپ کی مرضی ہے کتنے ڈالنے لیکن ہمیں کوئی زیادہ پسند ہے اس لئے میں تمہیں مینگوز زیادہ ڈالوں گے اسی طرح میں دوسرے گلاس پہ بھی مینگوز ڈال دیتی ہوں جو مینگوز کے میں نے چنگز کیے تھے اب ہم آئس کریم کی ڈالیں گے آئس کریم تھوڑی ملٹ ہوگی ہے لیکن اٹس ہوکے کوئی اتنا ہی شوالی بات نہیں ہم اسی طرح اٹھا کے ڈال دیں گے ایسی ہی اس کی کیوپز دوسرے گلاس پہ ڈال دیں گے اور اس کا بہت ہی ٹیسٹی فلیور آتا ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب ہم یہ تھوڑا سا کوکو پاورڈر جس سپرینکل کے طور پر ڈالیں گے کہ اس کی گارنیشنگ وغیرہ اچھی ہوتا ہے بلکل مائنر سا ڈالیں گے ہم اس کے اوپر جس فور گارنیشنگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کی اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لے گی امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز میری چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ